موسیقی اور ایسا خاص کر ہریانہ پنجاب میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ کسان پرالی جلاتے ہیں جس کے بعد جنتہ لاچار ہوتی ہے اور پردوشن کو کم کرنے کا پلان سرکار کے طرف سے ہر بار بنایا جاتا ہے لیکن سرکار کے پلان پردوشن کو لے کر ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں اور جنتہ پردوشن سے بیمار ہو جاتی ہے پشلے دو سال کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ پرالی جلانے کی وجہ سے پردوشن کافی تیزی سے بڑھا ہے اور سب سے زیادہ پرالی ہڑی آرنا اور پنجاب میں جلائی گئی ہے جس کا سیدھا اثر دلی انسی آر میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو انوائیمنٹلسٹ ویویک چٹو پادیا اور آننداریا آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے دیش کی راجدھانی دلی گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکی ہے ایک یو آئے کا لیول خطرناک سطر پر پہنچ گیا ہے کب تک زہریلی ہوا میں سانس لیتے رہیں گے ہم لو دیکھیں یہ کافی شرمیاں گستی ہے کہ سال در سال یہ تھند کا موسم جو آتا ہے لوگ کافی امیدیں لیے ہوتے ہیں کہ گرمی سرات مل رہی ہے کیا پھر واتا ورم تھوڑا چینج ہو رہا ہے پرمتوک اب یہ جو تھند کا موسم ہے یا ونٹر ہے وہ سیڈونیمر سیاب ایک ور ٹو پولیشن ہو گیا ہے یہ پولیشن ہو گیا ہے تو میں تو لوگ سانس لے پا رہے ہیں ہیلت ایفیکٹ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ تیس پوٹی سوک اضافہ ہوا ہے ایمیجنسی روم وزیٹس میں اوپیڈی کنسلٹیشن میں سانس کی تگلیف ہے یا پھر ریسپیرنٹری پرویمز یعنی جس میں آپ کے آپ کے ریسپیرنٹری پرویمز بھی ہیں چھٹے آنا سینیسائیٹس یہ ساری دیکھتیں بڑھ رہی ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹ کافی گھاتا ہے پولیشن کے تارے لوگ جانتے ہیں اور یہ جانے لگے بھی ہیں کہ آپ کی آئیو سیما گھٹ سکتی ہے جو ایسپیکٹی آئیو سیما آپ کی مال لیجیے سکتر برس ہے تو دس برس کم ہو کہ وہ ساٹھ برس ہو جا رہی ہے تو خاص کر کے چھوٹے بچے پرویمز بھاگیت ہو رہا ہے جو اسکول گوئنگ پیٹس ہے اور جو پانچ سال سے چھوٹے بچے جن کا لنگ ابھی دیگلپ ہو رہا ہے تو بشیش رکس سے ایدلی چھوٹے بچے پرویمز بھاگیت ہیں بیش تو پرویمز بھاگیت ہو رہا ہے چونکہ ان کی پروڈکٹیویٹی دون ہو رہی ہے اور جو ایکانومیٹ لاؤسٹ ہو رہا ہے وہ انویرے بل ہے کیونکہ ہیلپ کچھ چھوٹے بچے پرویمز بھیتے ہیں ایک بیٹی اپنے آؤٹ اپ پاکٹ پیمنٹ کر رہا ہے اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ دوائیاں لے سوکت ہوں گے بیٹیوز آپ کبھی بھی پرتی رہا ہے چندہ پرویمز بھاگیت نہیں کر سکتے ڈاکٹیریہ سے تو آپ کر سکتے ہیں دوائیاں لے سکتے ہیں یا پھر آپ کی ایمیونیٹی سٹرانگ ہو سکتی ہے اور ایمیونیٹی پہ ایمیونیٹی کو پہ لوگ پڑتا ہے بہت زیادہ یہ پولیشن کی چلکے اور ہمارا لنگ اور ہمارا شریف دوسری بیماریوں کے لیے ایک جگہ بن جاتی ہے اور دوسری بیماریاں ہونے لگتی ہیں اور کئی طریقے بیماریوں سے یہ لنگ کیا جا چکا ہے تو میری خاصل سے ایک بہت بڑی شرمناک دیستی ہے کہ ہمیں دلی میں ایک بینڈر کے سمیں اس مطب پر ہی ڈسکشن کرنا ہوتا ہے نہ کہ ہم سیسٹیوٹیز کو ڈسکشن کر پاتے ہیں یا نہ کی دوسرے مددوں پر اور بیشون میں بھی بھارت کا ایک برا نام ہو رہا ہے کہ ہم پیر بولیشن سنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اگر بیش تہروں کے سوچی بنائے آپ کہ جہاں پردوشن زیادہ ہے بیشون میں بھارت کے سب سے زیادہ شہر اس میں نکلتے ہیں تو میرے خاصل سے یہ سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کب تک اسے مدد نہیں بنائیں گے الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں سال در سال پر ہم اس کو ایک مدد پبلک ہلت ایماجنسی کے طور پر کیوں نہیں دیکھتے اور ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو اس میں آپ سپورٹ کیجئے اور جو لوگ پردوشن کر رہا ہے اگر وہ جان بوچ کے کر رہا ہے یا پھر نیوموں کا پاہ پالن نہیں کر رہا ہے آپ سخت کاربائی کیجئے ان کے پتی ان چیزوں پر آپ انویسمنٹ کیجئے جن سے پبلک کو فائدہ ہوگا اور ایر پولیشن میں بینیفیٹ ہوں گی پبلک ٹرانسپورٹیشن میں ہیوز لی آپ انویسٹ کیجئے ہمارے ساتھ انویمنٹلسٹ آنند آریا جی بھی جڑ چکے ہیں آنند جی بہت بہت سواغت تھے آپ کا جیسا کی میں نے ویویک جی سے بھی پوچھا اپنے سب سے خطرناک لیول پر پہنچ گیا ہے کب تک ہم لوگ اسی طرح سے اس جہریلی ہوا میں سانس لیتے رہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ڈیویٹ کے جگہ کچھ ایک خون یا یک کروانا چاہیے تھا جس اندر دیبتہ اور آپ کے پون دیبتہ جو ہیں وہ خوش ہو کے شاید اپنا کام کریں کیونکہ جو ہماری سرکار ہے پولیٹیشن کی جو گورنمنٹ ہے ایکچلی اس کے نیچے آتی ہے بیورکریسی کہ جس کو پولیسی بنا کے جو بھی سرکار بناتی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ جو بھی ایکشن لینا ہے وہ انہیں لینا ہے اور ان دونوں کے اوپر ایک ہمارا چیک پوئنٹ ہے وہ ہے سپریم کونٹ اب میرے کو یہ کہتے ہوئے بالکل جھجک نہیں ہو رہے کہ ان تینوں انسٹیچوشن نے میرے کو ہم کو آپ کو سب کو ساری پبلک کو نورتھ انڈیا کی خاص کر اس کو ٹوٹلی ڈسرپوئنٹ کیا پورا نراشہ اس سمیں سب دیش کے اندر ہے کیونکہ میں آپ کی چینل پہ تو خرطب نہیں تھی دس بارہ سال پہلے سے میں دس بارہ سال سے پریکٹیکل ہر چینل پہ اس چیز کو بول چکا ہوں ہر میڈیم پہ میں لکھ چکا ہوں اور آج ستھیتی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا پولیوشن کے سورسز کیا ہیں اے بی سی ڈی 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 ای 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 جی اور آپ این تک چلے جائے جتنے آپ سورسز ڈھوند سکتے ہیں سب پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کس سورس سے کتنا پولیوشن ہونا یہ بھی پتہ ہے ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ اس کا ندان کیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے ریسورسز ہمیں دینے ہوں گے پر انفورچنٹلی ہو یہ رہا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نہ تو ہماری بیوروکریسی کسی طرح کی اکاؤنٹیبلیٹی اپنا دکھا رہی ہیں نہ پولٹیشنز دکھا رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں جب سپریم اور ہائی کورٹ کے ججز یہ کہتے ہیں کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے ہم دلی میں گیس چیمبر میں رہ رہے ہیں تو اس سے زیادہ نراشہ جنک بات نہیں ہو سکتی دیکھیں میں تین چار ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں جن کے ساتھ آپ اور پبلک کمپلیٹلی ریلیٹ کر سکتی ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دلی کے اندر آپ کا جو پولیشن آ رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سورس ہے ٹرانسپورٹیشن جس میں گاڑیاں ہیں آپ کے سکوٹرز ہیں آپ کے موٹر سائیکلز ہیں تین کا ہونا بہت زیادہ ہے اور اس کو کرنے کے لیے آج سے کوئی دوہزار 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 کی بات ہے جب سپریم کورٹ نے دلی گورمنٹ کو ایک آرڈر دیا کہ دلی کے اندر گیارہ ہزار بسیں چلو چیئے ہیں گیارہ ہزار آج صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساڑھے چار ہزار کے قریب بڑسوں کا بیڑا ہے پر بیڑا ہے ہمارے پاس پر اس میں سے صرف ساڑھے تین ہزار کے قریب بسیں کام کریں اگر یہ بسیں کام کریں گی اور اسی طرح جیسے اب میٹرو کافی فیل گئی پر ابھی میرے حساب سے تو میٹرو کو ڈبل ٹرپل ہونا پڑے گا جس سے کوئی بھی منش کوئی بھی ریزیڈنٹ یہاں کا آدھا کلومیٹر سے اس کو زیادہ نہ چلنا پڑے ابھی اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر مجھے دو کلومیٹر جانا ہے اور مجھے دس کلومیٹر کا میرا دو کلومیٹر میں میرے کو بس میں میٹرو ملے گی تو میں اپنی گاڑی یوز کرتا ہوں تو جب تک کی پبلک ٹرانسپورٹیشن آپ نہیں کریں گے پبلک کو ایک آلٹرنیٹیو نہیں دیں گے تو پبلک اپنی کنوینینس کے حساب سے اپنا انویسمنٹ کریں گی گاڑی میں کریں گی سکوٹر میں کریں گی موٹر سائیکل میں کریں گی اب اسی مدی پہ دوسری جو سب سے بڑی پرابلم وہ یہ ہے کہ یہ جو سکوٹر اور موٹر سائیکلز ہیں یہ ایک آج کی سٹیج فور کی یا سٹیج کی سٹیج تھری کے جو پیٹرول اور ڈیزل کے ویکلز ہیں ان سے چھے گناہ زیادہ پولکٹیشن کرتے ہیں پر کسی پولکٹیشن میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو دو دن کے لیے بھی بند کر دیں تو ایک تو آپ کو اس کے لیے پولیسی بنانی پڑے گی کہ یہ ساری کی سارے جتنا سکوٹر سے ہیں آپ ان کو دس ہزار روپے دیجئے بیس ہزار روپے دیجئے تیس ہزار روپے دیجئے سبسیڈی کی اور ان سب کو کہیے کہ بھئی آپ الیکٹرک پولس پہ آپ چلے جائیے مینوفیچررز کو آپ پروڈکشن لنکٹ انسینٹیو ہے وہ آپ دیجئے کیونکہ دیکھیں ہم اس سمیں کیا ہو رہا ہے لاکھوں لوگ بیمار ہیں پروڈکٹیوٹی زیرو ہو گئی کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے دیش کا پروڈکٹیوٹی میں تو جو کانٹریبیوشن ہم لوگ نارمل سرکمسٹینسز کے اندر جی ڈی کے لیے پی کے لیے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آج وہ نہیں کر پا رہے تو اگر سرکار یہ دس بیس پندرہ ہزار کروڑ روپے بھی خرج کر دے سال کے بیس ادھر کر دے کیا فرق پڑتا ہے آپ لاکھوں روپے لاکھوں کروڑ روپے ادھر ادھر کی سکیم میں کر رہے ہیں آپ کہے رہے یہ فری ہے وہ فری ہے وہ فری ہے کیا ہوتا ہے فری میں تو آپ پبلک کا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں اگر یہی پیسہ اگر آپ ٹرانسپورٹیشن پہ بس اس پہ لگا دیتے تو یہاں پہ بیروکریسی کی فیلیور ہے سپریم کورٹ کی فیلیور ہے گرمنٹ کی فیلیور ہے آج میں سپریم کورٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ڈریکشن دی تھی کہ دلی کے اندر گیارہ ہزار بسیں منیمم چلنی چاہیے اور وہ نہیں چل رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے دلی کے چیف منیسٹر کی ہے دلی کے ٹرانسپورٹ منیسٹر کی ہے ڈی ٹی سی کے چیرمن کی ہے اس دین آدمیوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی دو دن کی سزا دے دی جیے ایک آدمی کو دے جیے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم پڑھتے تھے ایک بچے کے تھپڑ پڑھتا تھا سارا چار سیکشن جو ہیں وہ شانت ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو گریپ لاغو کرنے کی بات کی جاری اس سے کچھ اثر پڑھے گا کیونکہ آپ نے بلکل صحیح بات اٹھائی کی یہ آج کی پریشانی نہیں ہے اتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے راجدھانی میں یہ حال ہے اس کے بعد بھی سرکار کچھ بھی کرنے میں ناکام رہ رہی ہے اس بار دلی سرکار نے کہا تھا کی اس پر کنٹرول کیا جائے گا لیکن حالات اور خراب ہیں لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں لنگز کومپرمائز رہے ہیں بچے پریشان ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکل رہے ہیں کب تک ہم پرالی کو دوش دیتے رہیں گے سٹاڈیز آرہی ہیں کہ دس سال جیون کم ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی اس کا کوئی توڑ نہیں نکل رہے ہیں دیکھیں گریپ کیا ہے گریپ کے اندر آپ ایکشن ہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ لیجئے اگر آپ نے پچھلے دس سال میں نہیں لیایا ہے ایکشن میں اس کی بات کر رہا ہوں اور یہ ایکشن اس لیے نہیں ہونا ہے کہ بھئی اب پرالی جلنے والی ہیں یا سبتمبر آرہا ہے یا اپنا دلی کا جو نیچرل جو ہم دیکھیں ہم لینڈ لاؤکڈ ہیں نسی آر جو یہ ہمارا ایریا ہے اور اس کے اندر آپ کا میٹرولوجیکل سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس سمیں آپ کا رات کا ٹیمپرچر گرے گا دن کا ٹیمپرچر بڑے گا اور اگر اس پیریٹ کے اندر ایک انورشن لیئر جا جائے گی جس سے نیچے کی ٹھنڈ اوپر نہ جا پایا اور اوپر کی ٹھنڈ نیچے نہ آ پایا تو آپ جو آج دم گھونٹو سچ سیچویشن ہے ہماری وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو گریپ کا تو کوئی میننگ ہی نہیں رہ گیا اگر یہ بارہ مہینے نہیں ایمپلیمنٹ کی جا سکتی جیسے میں نے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کیا نمبر ایک اسی طرح آپ ڈلی کے اندر جو ہوا جو زہریلی ہو جا رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ڈلی شرکار اتنی ناکاری ہے کہ دو ہزار پندرہ کے انجی ٹی کے آرڈر ہونے کے بعد بھی ڈلی کے چوبیس کلو میٹر آپ صاف نہیں کر سکتے یمنا ریور کے کوئی اگر مجھ سے کہے ایز ای مینجر مجھے یہ ٹاسک دیا جاتا تو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا سیوے ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے جس کو آپ بارہ مہینے کے اندر کھڑا نہیں کر سکتے تو کیا ہے آپ کو پچاس پلانٹ لگانے ہیں دنیا بھر کے اندر نئی ٹیکنلوجی آگئی ہے جہاں سپیس بھی کم چھے یہ آپ کو کریے آپ کی یمنا ساف ہوگی اب یمنا کے اندر سے اتنے جھاگ نکلتے ہیں اتنے کیمیکلز کی اتپتی ہوتی گیس کی وجہ سے کہ آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے اب یہی ہوا جو ہے نا یہی ڈسٹ کے سنگ مل کے زہریلی ہو جاتی ہے اور جس میں ٹیمپریچر کے ساتھ یہی کیمیکلز کا جب ریاکشن ہوتا ہے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جاتی ہے یہ کام نہیں ہو رہا مطلب اور دلی کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ان کی ایک اپی سی اے کی کمیٹی تھی جو کہ اب سی اے کیوں اے بن گئی ہے کوالیٹی کمیشن بن گیا ہے انہوں نے کہا بارہ بھائی نے سڑکیں کے اوپر میکینیکل سویپنگ ہونے چاہیے جس سے وہ ڈسٹ دوبارہ وہاں نہ کھڑی ہو جائے نہیں ہو رہا تو اب مجھے یہ بتائیے میں تو سی جی سی بات ان تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیروکریٹ کام نہیں کر رہا پولیٹیشن کام نہیں کر رہا تو مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ ان کو سجا کیوں نہیں دے رہی ایک آدمی کو جیل میں ڈالیے میں بتا رہا اس ساری بیروکریسی سیدھی ہو جائے گا یہ اس سیمپل ہے ویویگ جی ہر بار یہ حالات دیوالی کے بات بنتے ہیں اب اس کے پہلے ہی اتنے برے حالات بن گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے دیوالی کے بات کیا ہوگا کیونکہ دیوالی تو ایسا ہے کہ ایک یوہار ہے جو کی جس میں ہمیں خوشی کا ماہوال ہونا چاہیے اور خوشی کا ماہوال سرو سے ہوتا ہے لوگوں میں اٹھتا ہوتا ہے کہ ہم دیوالی منا نہیں جا رہے ہیں پر پردوشن اگر سانس ہی آپ نہیں لے پا رہے ہیں ڈلی انسی آر میں تو دیوالی کے بعد ایک پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے دیوالی کیونکہ اس کے بعد پردوشن کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ پردوشن سے لنگ ہے ان کے پھٹا کے چھوڑنا وہ جو پھٹا کے چھوڑ رہا ہے ان سے جو جان لیوگ ایسے نکل رہی ہیں اور پارٹیکلز نکل رہا ہے وہ ان کے بچے ساس میں لے رہا ہے وہ خود ساس میں لے رہا ہے اور بیمار پڑ رہا ہے اور وہ کچھ پھلوں کے کچھ چھنوں کا جو فن ہے یا جو ان کی پھرشی ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے گھاتا کہیں جانا جانت کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے کچھنے سے مقادل تقریب نہیں جاتا علاوہ میں نے آج تک کوئی فائن نہیں کیا کوئی رون نہیں ٹوڑا آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا صاحب نے بھی نہیں کیا ہوگا تو آپ مجھے بتائیے جب یہ لوگ کر نہیں کام کر رہے تو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل وان فورٹی ٹو کے اندر اتنی پاور ہے بلکل کہ کو لاو ہے تو نہ ہے تو وہ ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرانے کی بھی ان کے پاس پاورز ہے چاہی کرنا پاس کرسکتے ہیں کافی کو ڈیلیری کی子ڈیز میں اگر кто کو شکہ کی ، دیلی ہائی کوڈ کچھے تو آپ ڈیلامت کی قررت ¿ کیا رہا院 ، کیوں کرте کسی اس پاس کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے لئے یہ گیس ہو گئے میں ان کو چھٹیاں لکھ چکا ہوں سپریم کورٹ کو آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ حالات جو ہیں بد سے بتر ہی ہو رہے ہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور یہ صاف دکھا رہا ہے کہ جو بھی کوششیں سرکار کی طرف سے کی جاری ہیں وہ پریابت شبد ہے ہی نہیں مطلب ناکافی ہیں تو اب ایک ڈراسٹک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے اور شاید آپ جو بار بار سٹریس دی رہے ہیں کہ جب تک اس کے لئے سزا کا اعلان نہیں ہوگا تب تک اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ایک بار آپ درشکوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس تنے برے حالات میں کس طرح سے وہ اپنا بچاؤ کریں دیکھیں بچاؤ تو بڑا سمپل ہے آجنگ کوویڈ نے ہم سب کو ایک چیز سکھا دی یہ ماسک پہنیا نمبر ایک ایک تو جب بھی آپ باہر جائیں یا کھلے میں بیٹھے ہیں تو N95 ماسک کا پریوک کریں نمبر دو سبح شام سٹیم لیں گرم پانی کا گارگلز کریں گرم پانی ہی پییں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اس پوری چرچہ میں جوڑنے کے لئے شریشت بھارت پر خوبروں سے جوڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور دیکھتی رہیں شریشت بھارت